سما آزمین حج کی آواز بن گیا ہے ایک سو تیرہ آزمین کو روان کی کے لیے فلائٹ نہ ملنے کی خبر کا وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ایک سو تیرہ آزمین آج راد نجی ائرلائن کی فلائٹ سے جدہ کے لیے روان ہوں گے تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم بتائیے گا ایک سو تیرہ مسافر پریشان تھے مسئلہ حل ہو چکا ہے کیا تفصیلات ہیں آج ہی بالکل یہ ایک بڑا مقدس فریضہ تھا حج کا اور ایک سو تیرہ آزمین حج تھے جن میں پچاس ہیں وہ نجی حج اپریٹر کے تھے اور جو باقی جو رہنے والے افراد تھے تریسٹ کے قریب افراد ان کا سرکاری حج کے ذریعے ان کا نام نکلا تھا لیکن تمام کی ان کے بینک ٹرانزیکشن میں کچھ لیٹ ہوا اور انہیں فلائٹ کی مس ہو گئی تھی کچھ دو داری کوئی تین کسی کی چار کی تھی ان تمام لوگوں کو اب ایک سپیشل پرواز کے ذریعے بجوائے جائے گا آج رات ایک بچ کے دس منٹ پر اور سما کو یہ خصوصی عزاز آسل ہوگا کہ سما نے ان لوگوں کی آواز گرشتہ روز اٹھائی تھی اور ان افراد کی طرف سے سما کا ناصر شکریہ دا کیا جا رہا ہے بلکہ وزیراعظم پاکستان کا بھی شکریہ دا کیا جا رہا ہے جن میں یہ بتا رہے ہیں کہ آج رات کو ایک بچ کے دس منٹ پر لاہور ائرپورٹ سے سپیشل ایک پرواز کی گئی ہے پی اے فور سیون فور اور اس فلائٹ کے ذریعے ان افراد کو لے ایک سو تیرہ افراد کو لاہور سے جدہ لے جائے جائے گا اس کے فورم بعد جو ہے یہ حج کا کیونکہ آئی رات سے ہی عرفات کی طرف و مینہ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے لوگ تو یہ جدہ سے سیدھا احرام بان کر جو ہے اپنا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی کے لیے مدان اعرفات کی طرف سے لے جائیں گے تو سما بنائن آزمین حج کی آواز وزیراعظم نے نوٹس لیا مسئلہ حل ہوا اور آج رات نجی ائرلائن کی فلائٹ کے ذریعے تمام آزمین جدہ روانہ ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ کا عاصم